ہر پاکستان کا میچ ہے انڈیا پاکستان کا میچ ہے اور آئی سی سی کو تو اس طرح کے میچز چاہیے ہی ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کیونکہ مارکٹنگ پورٹ اف یو سے پیسے کے لحاظ سے انٹرسٹ کے لحاظ سے حالانکہ ماظرت کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ شاید انڈیا پاکستان جو پہلے زمانے میں قولیٹی آف کرکٹ ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں ہے اگر آپ ان کے حالیہ کرکٹ دیکھیں انڈیا نے زیادہ تر میچز جیتے ہیں پاکستان نے چیمپنس ٹومی کا فائنل جیتا تھا وہ بھی وانسائی ریٹ جیتا تھا اور انڈیا بھی جو جیتا ہے وانسائی ریٹ جیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کانٹے کے مقابلے ہوتے ہیں بہت ہاں اتنا ضرور ہے کہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا آگاز ہے پہلا ہی میچ ہے اور ایک ایسی جگہ پر کھیلا جا رہا ہے جو شاید پاکستان کو لگے گا ہاں ہماری ہوم کنڈیشنز ہے بگوز دس سال تقریباً آپ وہاں پر اپنی کرکٹ کھیلے ہیں بہت یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ بھارت نے انڈیا نے دو آئی پیل وہاں پر کھیلے ہیں اور پچھلا ایک سوا ایک ڈیڑھ دو مہینے بھارت کے پلیئرز وہی پر ہیں تو آم شور انڈیشنز بھی ان کنڈیشنز سے اپنے آپ کو اچھی طرح واقف کرا چکے ہوں گے باقی یہ ہے کہ ریکارڈز یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کبھی ورلڈ کپ میں پاکستان سے ہارا نہیں حالکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کبھی نہ کبھی تو یہ سلسلہ ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا انڈیا کے پاڈو فیو سے وہ یہ چاہیں گے کہ وہ سلسلہ اب نہ ٹوٹے بگوز اے اگر وہ پاکستان کو پہلے میچ میں ہاراتے ہیں تو پھر نیو زیلنڈ کا میچ ان کے لیے کاٹے کی ٹکر کرو یا مرو نہیں رہے گا اور بی ان کو سیمی فائنل کی ٹکٹ پکی ہو جائے بابر برسی ورات پچھلے دو تین سال سے چل رہا ہے شاید آنے والے دو تین سال میں بھی یہ ڈیبیٹ چلتا رہے گا لیکن آپ ایک چیز ضرور بھول رہے ہیں کہ ورات نے اگر دو سال سے سو نہیں بنایا ہے ستر سو تب بھی ان کے پاس ہے انٹرناشر کرکڑ میں ستر سو آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے اور اگر ان دو سالوں میں انہوں نے دس سو بھی بنایا ہوتے تو آج اسی پہ بیٹھے ہوتے تو اس لیے یہ کہنا کہ بابر نے ورات کو پیچھے چھوڑ دیا بابر نے لیکن یہ ضرور دکھایا ہے کہ آنے والا وقت آنے والا کل ان کا ہو سکتا ہے شاید بیٹا ہوا کل شاید آج جو ہے وہ ورات کا ہے لیکن آنے والا کل بابر یہ دکھا چکے ہیں کہ ان کا ہو سکتا ہے ان کو کنسسٹنسی دکھانی ہوگی جو کہ وہ دکھا رہے ہیں لیکن بابر کا امتحان کہاں پر ہوگا بابر کا امتحان ہوگا جہاں پر اپنے بلے کے ساتھ اپنے رنوں کے ساتھ پاکستان کو بڑی ٹیموں کے خلاف جتائیں گے اور بڑے ٹارنمنٹ بھی جتائیں گے ام شور ان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے میں ان کو انڈیا میں بیٹھ کے بھی جب بابر کو بیٹنگ کرتے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یار دس پلیر سپیشل جو ٹائم ان کے پاس ہے اور جس طرح ان کی ایک سمپل سی گیم ہے لیکن جیسے میں نے کہا جیسے جیسے ان پر پریشر بڑھے گا ویسے ویسے ان کا امتحان ہوگا آپ نے سامنے دونوں ٹیموں کو رکھیں گے آئی ٹھنک انڈیا کے پاس تجربہ بھی ہے اور حالیہ فارم بھی ہے پاکستان چکی بینا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے آ رہا ہے مطلب آپ نیوزرینڈ کا ٹور کینسل ہوا انگلینڈ کا ٹور کینسل ہوا اس سے نقصان تو ہوا ہی ہے آپ جب انٹرنیشنل کرکٹ کھیل کے آتے ہیں رواہ ہو کے آتے ہیں تو پھر آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بولنگ پاکستان کی ہمیشہ طاقت ہوا کرتی تھی اب بھی ہے آپ کے پاس اچھے فاس پولرز ہیں وکیٹ ٹیکنگ فاس پولرز ہیں لیکن اب انڈیا نے بھی اس طرف قدم بڑھایا دیکھئے جسپیر بومرہ شاہد اس فارمیٹ میں دنیا کے سب سے اچھے بولر ہیں محمد شامی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ تیسنا فاس پولر انڈیا کس کو کھلاتا ہے بہنیشنل کمار ہوں گے فور اس ایکسپیرینس یا پھر وہ شاردون ڈھاکور کو فور اس آل راؤنڈ ابیلیٹی جہاں تک سپینرز کی بات ہے پاکستان کے پاس ہیں دو اچھے سپینر محمد عفیز بھی ڈالیں گے بہت تجربہ ہے ان کو لیکن ورن چکرورتی نام کا جو سپینر آپ کو دیکھے گا انڈیا سے وہ ایکس فیکٹر ہوگا اگر ورن چکرورتی نے چار اور میں تین آؤٹ کر دی ہے تو پھر وہ انڈیا کی گیم ہے کیونکہ وہ میسٹری بولر ہیں اور پاکستان کے بیٹس میں کیونکہ ایکسپوز نہیں ہوئے ابھی تک ورن کے سامنے تو یہ انڈیا کے لیے ایک ٹرمپ کارڈ ہو سکتے ہیں اگر پاکستان ان کو کھیل گیا اچھا تو پھر انڈیا might just struggle